سب سے پہلے آپ کو اس سے پہلے کی بلٹن کی شروعات کریں میری طرف سے اور زی کی طرف سے بھی نئے سال کی بہت بہت تشبکہ امنائے اور شروعات کرتے ہیں ایک اچھی قبر سے کیونکہ نئے سال کے موقع پر چندریان تھری مشن کے لیے سرکار کی منظوری مل گئی ہے چندریان تھری کافی حد تک چندرمان ٹو سے ملتا جلتا ہوگا چندریان تھری پروجیکٹ کو منظوری مل گئی ہے چندریان ٹو جو کی ہارڈ لیننگ اس کی ہو گئی تھی سافٹ لیننگ کے لیے گیا تھا اس لئے قارن سے وہ سفل نہیں ہو پایا تھا لیکن اسروں نے چندریان تھری پر کام کرنا شروع کر دیا ہے نئے سال کے موقع پر یہ بڑی خبر ہے اسروں کو منظوری دے دی گئی ہے چندریان تھری کے لیے تو اسروں نے یہ بڑی خوشکبری دیشواسیوں کو دی ہے کہ چندریان 3 پروجیکٹ کو منظوری مل گئی ہے اس پر کام شروع ہو گیا اس کا اعلان خود اسرو کے چیف کیس سیون نے کیا تو چندریان 3 پروجیکٹ اس سے پیرے چندریان 2 چندریان 2 جو کہ بلکل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قریب تھا سکسس کے لیکن اس وقت ہارڈ لینڈنگ ہوئی اس کے بعد چندریان روبر سے اس کا سمپر پھوٹ گیا تھا لیکن اس کے بعد بھی پورا دیش ساتھ کھڑا رہا اور اسرو نے یہ نہیں کشکبری دی کہ چندریان 3 لانچ ہو گا what is 2020 one thing one major announcement i wanted to make here officially is چندریان 3 is government has approved and it is that the project is now formed the activity is going on چندریان 3 very smoothly and chندریان 3 configuration will be almost similar to chندریان 2 only thing is in that chندریان 2 we had orbiter, lander, rover configuration here this orbiter already function will be used so chندریان 2 will be having mostly a lander and rover and with a propulsion module so this this we are we have initiated this project and work is going on very smoothly on چندریان 3 so chندریان 3 so chندریان 3 will be coming on so chندریان 3 can be made so chندریان 3 can be made this one is this one is this one will be and this one will be and that we will جو ہے لینڈر کو پچھلی ایک اسے ایکسپریمنٹ ماننا چاہیے اس کو اس کے مقابلے جائے اس کو بہتر بنایا جانا ہے مطلب زیادہ مضبوط اس کی ٹانگیں رہیں گی تاکہ اگر کوئی تھوڑا سا فاسٹر ٹچ ڈاؤن بھی ہو تو یہ اس کو وچسین کر سکے مین چیز ہے کہ ہمیں ستہ پر پہنچنا ہے دچھنے درو کے علاقے میں اور وہاں چندرمہ کی ستہ کی جانکاری حاصل کر کے جو بھی ہماری ویگانک جو کھوچ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم نے پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ وہ علاقہ ایسا ہے جہاں اب تک کوئی بھی آنے دیش کا کوئی ایسا موڈل نہیں پہنچا ہے نہ ہی ایسی کوئی لینڈرز وہاں پہنچا ہے تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلی ہارڈ لینڈنگ ہوئی ہے وہ اسے ہم نے کافی کچھ سیکھا ہے کبھر سر ڈاکٹر سیونیز کا کوئی ٹائم فریم بھی بتایا ہے اگر اب ایک عام ناغری کے لیے اگر میں اسے کہنا چاہوں کیا کسی ایک ٹائم فریم میں ہوگا کوئی ایک ایسا پرٹیکلر منتھ یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کب تک ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ تیار ہوگا لینڈنگ کے لیے یا پھر ککشا میں جانے کے لیے یہ اسی سال نومبر میں اس کو لینڈر کو چندرمہ پر پہنچایا جانا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے ایک سال کے بھی تیار ہو گئے سو ظاہر ہے کہ پچھلا ڈیزائن استعمال کیا جائے گا لیکن وہ جو بھی کچھ اگر کوئی کمی رہ گئی ہو اور اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی اور جہاں تک بات ہے ہمارے چندریاں دو کی جس کا کہا کہ وکرم لینڈر اس حادثے کا شکار ہوا تو اس کو ہم ایک ایک ایکسپیرمنٹ ہی مانیں گے ڈسٹرکٹیو ایکسپیرمنٹ کہہ سکتے ہیں اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے تو آگے آنے والے سمجھ میں جب نومبر دوزہ تیس میں جب یہ لینڈر چندریاں کی سٹیبر پہنچایا جائے نا ہے تو ظاہر ہے کہ اس رو کافی بہتر سیتی میں ہوگی جس طریقے کہ آپ نے کہا کہ پہلے جو کامپلیکیشنس آئی تھی وہ کامپلیکیشنس نہیں ہوں گی اور اسے اب بہتر طریقے سے جو ہے ویل ایکیوپٹ ہوگی اور سرکار کا بھی ساتھ ہے جس طرح سے نومبر تک اسے پورا کیا جانا ہے اور اس بار تیاری یہ کی جائے گی کہ اگر ہارڈ لینڈنگ بھی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی وہ روبر تیار رہے گا آگے بڑھتے ہیں ڈلیلی چناؤو کو لے کر کے جو آشانتی کا محول تیار کیا اور جو سارجنک سمپتی کا نقصان ہوا اس کے لیے کانگریس اور آم آدمی پارٹی جمعے بار ہے ان کو ڈلیلی کے جنتہ کی معافی مانگنی چاہیے یہ ناغرکتہ کانون دیش میں آنے والے شرنارثیوں کو ناغرکتہ دینے والا کانون ہے دیش بھر میں ایک بھرم پھائل آیا گیا کہ جیسے مسلمانوں کی کوئی ناغرکتہ چھین رہا ہے لیکن آج دیش بھر میں شانتی ہے کیونکہ لوگوں کو سر سمجھنے لگا لیکن جو دلی میں ہوا ہے میں نے نام بھی بتائے جامیہ کے یہاں سیلنپور میں اور جامہ مسجد کے پاس جو ہوا ہم معاف نہیں کر سکتے جو سمچار پتروں میں ہی ریپورٹ آیا ہے آم آدمی پارٹی کے ویدھائے کامانو تلکھانے دنگا بھڑکانے والا بھاچن دیا آپ لوگوں کے پاس دنگ کے کارن جو آتے ہیں ایسے شرناردھیوں کو ناغرکتہ دینے والا یہ کانون ہے اس میں بودھ ہے سیکھ ہے عیسائیہ پارسی ہے ہندو ہے چونکہ یہ تینوں دیش اسلامی دیش ہے وہاں مسلمان کی دھارمیک پرطاڑنا ہونے کا سوال نہیں آتا اور اس لیے یہ دھارمیک پرطاڑنا بھی کارن آنے والا ایک بیل اس سے یہ اس طرح کا جہریلا پرچار کیا گیا ایک اچھا ہوا دیش کے جنتہ کی سوچ بھوچ اچھی ہے اور اس لیے انہوں نے جھوٹ سمجھا اور ایک دن کے وال اشانتی اور ہنسا کا ماہول ایک دو دن رہا بعد میں سماپت ہوا لیکن اس کے لیے کانگریس اور آم آدمی پارٹی کو معافی مانگنی چاہیے دوسرا مدہ ہے کہ یہ لڑائی کیا ہے یہ لڑائی جھوٹ بنام سچ اس کی لڑائی ہے سچ بھارتی جنتہ پارٹی بتاتی رہے گی روز اور جھوٹ جو آم آدمی پروستی ہے کانگریس پروستی ہے دوسرا لڑائی کا بندو ہے یا اراجک بنام راشترواد اس کی لڑائی دیش کے لیے پوری سوچ اور اراجک وادی میں ہوں ایسا بتا کر اراجک کے انیک انیک کام کرتے رہنا یہ آم آدمی پارٹی کا روپ بھی ہم باہر آنے گے ہمارا مدہ وقاص رہے گا ڈلی کا پھورن وقاص اور ڈلی میں آج کیندر میں سرکار موڈی جی کے نیترونتوں میں بھکم ستھر سرکار موڈی موڈی اور اس لیے ڈلی میں آنے ایک دکتیں جو تیار ہوئی اس کا کارن بھی وہ ہے کہ ایک گلہ گھوٹنے کا کام آم آدمی پارٹی سرکار نے کیا پریس کانفرنس سیدھے طور پر سافت بتا رہی ہے حالانکہ سال کا پہلا دن ہے لیکن کیونکہ مہینے بھر کے اندر چناف ہونے دلی میں اس کی گھوشنا کچھ وقت میں ہو جائے گی تو بھارتی انتہ پارٹی یہ کہتی ہوئی کہ دلی مہین سا ہوئی ہے وہ عام آگی پارٹی اور اس کے تمام لوگ اس میں موجود تھے یعنی یہ بھی ایک چناؤ میں ایک بڑا خودتہ رہنے والا ہے